اسلام علیکم جی میں ہوں فیصل ککر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو زائندہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ رکشہ ایک عوامی سواری ہے جس کا آغاز اٹھارہ سو سی میں شملہ شہر سے ہوا اس وقت ایک آدمی اس کو ہاتھ سے کھینچ کر چلایا کرتا تھا اور سوار کو اس کی منزل تک پہنچایا کرتا تھا انیس سو چودہ سے یہ ہاتھ والا رکشہ ایک عام سواری بن گیا پھر کچھ سال بعد اس میں سائیکل کا اضافہ کیا گیا تو یہ سائیکل رکشہ کلایا اور پھر آہستہ آہستہ اس میں موٹر سائیکل کا اضافہ ہوا اور یہ موٹر سائیکل رکشہ کلایا انیس سو انسٹھ میں ہندوستان کی ایک آٹو کمپنی نے بقاعدہ اس کو آٹو رکشہ کی شکل دی اور ہندوستان پاکستان کی ٹانگا کے بعد یہ سب سے مقبول سواری بنا اور اس مقبول سواری کے ترقی کے سفر میں یہ احسان روزگار بھی بن گیا اور اس سے دیگر مقاصد بھی جڑتے چلے گئے مثال کے طور پر جب آٹو رکشہ مقبول سواری بنا تو اس کو کاروباری مقاصد اور تشیر کے لیے بھی استعمال کیا گیا یہاں تک کہ فلموں کے پوسٹر بھی اس کی بیک سائیڈ پر چپسا کر کے اس کو استعمال کیا گیا اور اس فلموں کی پبلسٹی اس سے حاصل کی گئی اس عوامی سواری کے مقبولی سے فائدہ اڑھانے کے لیے ہمارے پی ٹی ای کے کارکون ملک شہزاد نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کیوں نہ آٹو رکشہ کو ڈیزائن کر کے پی ٹی ای کا برینڈ ایمبیسیڈر بنایا جائے اور سرکوں پر اس کی نمائش سے لوگوں کو پی ٹی ای کی طرف مزید راگت کیا جائے آٹو رکشہ کو ڈیزائن کرنا اور عملی طور پر پی ٹی ای باڈل بنانا ایک مشکل اور دلچسپ مرحلہ تھا آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں آئیے ہم نے کس طرح سے مکمل کیا جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکشہ کے اوپر اس وقت سٹکر کی پیسٹنگ کی جاری اس میں اصل میں دو مرحلے تھے ایک کو اس کو پروپرلی ڈیزائن کرنا جو رکشہ کے مطابق جو ہے پروپرلی ڈیزائن ہوا ہو تاکہ جب رکشہ پیسٹ ہو جائے تو دیکھنے والے کو خوبصورت اور اچھا لگے تو اس ڈیزائنگ میں جو ہے میری مدد کی ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں ان کا نام ہے توصیف اور وہ بہت اچھے ڈیزائن ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بھی وہ ڈیزائن ہی کرتے ہیں ان کے ڈیزائن اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں تو اس کی تھیم اصل میں مجھے انہوں نے دی اور باقی اس تھیم کو لے کے پروپرلی جو رکشہ کے جو لے اوٹ تھی اس کے مطابق اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ساری میں نے بنائی اور پھر اس کے بعد اس کی اچھی کوالٹی کی پرنٹنگ اور اس کے بعد اس کو پروپرلی رکشہ کے اوپر پیسٹ کرنا ہماری بقاعدہ پیسٹنگ ٹیم تھی جس سے ابھی ہم آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے انہوں نے بڑی محنت سے اس کو پیسٹ کیا اور اس کو جس طرح سے پروپرلی ہم نے دیزائن کیا تھا کہ یہ دیکھنے والے کو پیسٹ ہونے کے بعد خوبصورت لگے اس تیم نے بڑی محنت کی جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ چھت کے اوپر پیسٹنگ کر رہے ہیں اور یہ ایک مشکل محلہ تھا چھت کے اوپر پیسٹنگ کرنا کیونکہ اس کے اوپر ریکزین ہوتا ہے اور کوئی سطح جو ہے وہ اس کی بڑی سوفٹ سی ہوتی ہے فلیکسبل ہوتی ہے کوئی ہڈ قسم کی سطح نہیں ہوتی اس کی چھت کی تو چھت کے اوپر پیسٹنگ بڑی مشکل تھی جس کے اوپر ہماری ٹیم پیسٹنگ والی جو تھی انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی محنت سے چھت کے اوپر جو ہے پیسٹنگ کی اس کے علاوہ جو سائیڈیں تھیں سائیڈوں پر سارا جو لیدر تھا اس کے اوپر پیسٹنگ کرنا یہ سارا ایک مشکل مرحلہ تھا اس کو بڑی محنت سے ہماری ٹیم نے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے جو ہے اس کو انجام دیا اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے اس رکشہ جیسے مشکل کام کو برینڈ کیا اور بڑی خوبصورتی سے برینڈ کیا ابھی یہ چھت پیسٹ ہونے کے بعد میں آپ کو اس کی اگلی ویڈیوز دکھاتا ہوں جس میں آپ کو پورا رکشہ جو ہے وہ ویجیبل ہوگا نظر آئے گا کہ دیکھنے میں رکشہ فرنٹ سے بیک سے سائیڈوں سے کس طرح سے خوبصورت امپیکٹ لگ رہا ہے پوری طرح سے پی ٹی آئی کو جو ہے ریپریزنٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوز ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کے سلوگنز ہیں غلامی والا سلوگن جو ہے اس پہ وہ ہے ہم غلام نہیں ہیں اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا جو ہے آفیشل ہوگا یہ ہماری ٹیم ہے جس نے اس کو پیسٹ کیا اور یہ آپ رکشہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل پیسٹ ہونے کے بعد کس طرح سے سڑک پر چلتا ہوا خوبصورت آگے پیچھے سے اوپر سے آپ کو لگ رہا ہے اور یہ ایک ویڈیو ہم نے دن کے وقت بنائی اپسولوٹلی نوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں منارے پاکستان قائد عظم پورے پاکستان کی جو ہے وہ نمائندگی ہے اس میں پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے اور یہ چاروں طرف سے دیکھنے والوں کی آنکھوں جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور عمران خان صاحب کی فل فوٹو بھی اس کے اوپر ہے پاکستان کا فلاگ بھی ہے رکشہ والا لوگو بھی ہے ہمارا ٹیم پی ٹی کا لوگو بھی ہے اور یہ میں ہوں آپ کو میری کہیں پہ بھی اس کام کے لیے ضرورت ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ٹی کا لوگو بھی ہے